اسلام علیکم کیا آل چینلنج ازادی و فٹ فارٹو امید ہے آپ سب اوکے ہوں گے روکے کی رپورٹ میں ہوں گے تو آج چکے ہمیں کور چوسم گیم پلے کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کا چکر کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ ویشی اور ظالم ہو چکا ہے تو میں نے نہیں آنا اتنی بیرہمی کی وجہ کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ایونٹ تھوڑا سا دور تھا تو یہاں پہ میں لینڈ ہو جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ملتی ہے ایک قدر پسٹل اور وی ایسیس یہاں پہ آجاتی ہے گاڑی یہ پسٹل کے ساتھ میں نے ایک بندہ اتار دیا پھر میں وی ایسیس سوچ کرتا ہوں اور یہ دوسرا بندہ اتار دیا تو ہونوں نے وقت پہ آندا کافی زیادہ تھے میں پھر لٹل بٹ بے رہم ہو چکا ہوں تو پھر یہ تیسرا بندہ بھی جاتا ہے بچارے ریکال بھی نہیں ہوتے اور ٹائم سے چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں گان ریلوڈ کرتا ہوں اور لیدہ ٹیم کا ایک اور بندہ نوک کر دیتا ہوں اور یہ دوسرا ریکارڈ بنانے ہیں پھر اس طرح ہی باندے ہیں تو چکر کچھ اس طرح ہیں تو کمنٹس میں نے پڑے میں نے بولا تھا بتاؤ مجھے چیلنگ دو تو کافی بندوں نے ٹونٹی سے اوپر کیلز کا بولا تھا کئی وی چاند ہیں اڑتالی کرو نائنٹی کرو پاگلو دو ہی چرسے پی تھی جے اتنے بندے کہاں سے میں پیدا کروں کیونکہ انیمیز نے آپس میں بھی فائٹ کرنی ہوتی ہے اس پر مزید یہ کہ میں شروع سے لے کر انڈ تک لیدہ بگی پہ گھومنا ہے کہ میرے ٹیم میرز کو کلنا چلا جائے سمجھ گئے سٹریٹیجی تو اس گیم میں ہاو برینڈ جاگ چکا ہے تو یہاں پہ سٹارٹنگ میں میرے چار کلز تو ہو چکے ہیں اب میں یہاں سے جا رہا تو یہاں پہ ہاں پہ ہاں ریفلیکس چیک کرنا یہ بندہ مجھے پہ فائر کرتا ہے اس کو میں نے نوک اور فینش کیا اس پر مزید یہ کہ یارا کمنٹ سیکشن آپ اون کریں گے تو میں نے جو لنک پین کیا ہوا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ میرے لائف سٹریم والے چینل پہ جاؤ وہاں پہ سبسکرائب کرو یہ توسان لوکانے نہیں ہونا کہ میں لائف سٹریم کا دی کرنی ہے مطلب کس لیے کروں کیا کروں وہاں پہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب بھائی جاؤ جو جو رہتا ہے وہ لازمی جاؤ لنک پہ کلک کر کہ سیدھا سبسکرائب کرو اور پھر سارے بھائی مل کر لائف سٹریم پر یس کمانڈو والی فیلنگز جگائیں گے اپنی مدتوار دی اب یہاں پہ ایک ایک کر کے میرے دو ٹیم میٹس جو ہیں نوک فینش ہو جاتے ہیں اور وہ جاز میں بیٹھے ہوئے اپنا سفر کنٹینیو کر رہے ہیں یہاں پہ لٹل بٹ فزی فزی سیچویشن ہو جاتی ہے بابا جی بلڈنگ گندی سے ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھو دو بندے ہونے ہیں انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے آپ کے سامنے ہاؤ برینڈ پریشان لگ رہا ہے میں سموک کروں کیونکہ فائٹ باننی تھی رہی لیکن خیر یہاں پہ میں باہر جا کے ایک بندہ نوک کرتا ہوں اس کو من ساتھ ہی فینش کرنا ہے یہاں پہ یہ بندوں کے پاس ایڈوانٹیج تھی یہ باہر تھے نیڈ نہ کر دیتے یا کسی کھڑکی سے اینگل بنا کے نہ مار دیتے ٹھیک ہے انہیں اے دو بندیاں نے وقت پایا تھا اگر اے چاہوں بندیاں انہوں میں کلے نے وقت پا دینا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو لاس تک دیکھنی ہوگی جیسا کہ یوں نو یہی ڈول بنتا ہے تو یہاں پہ میں ہیل کرتا ہوں ایک بندہ میں نے نوک اور فینش کیا پھر یہ دوسرا بندہ مجھے کافی ڈیمیج دے دیتا ہے اور اس کے پاس جگہ اچھی ہوتی ہے ایک ٹیم ایٹ پھر سے میرا گیا اوکے کی رپورٹ ہوگی اتنے میں ایک ٹیم ایٹ جو پہلے نوک کنیش ہوا تھا وہ ریکالو کہ میرے پاس آ جاتا اور اس بندے کو مار دیتا ہے یہ ٹیم ڈیڈ ہو جاتی ہے اب رکے بگر ٹھکے بگر سدھا لڑائی جگ رہے میں تو انہوں لے یا نہ چوکس ہو جو اوکے دی رپورٹ کر دینا اور جو جو بائی نیو ہیں میں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کرنڈی یار سبسکرائب کر دینا تو اسی گرہ کاف لیک دیو ہے دے تو ہی بھی میرے نال دیو نا تو لائک کر دینا اب میں وہاں سے ہوا میں سفر کر کے یہاں پہ آ جاتا ہوں اور جو لاسٹ ٹیم ماری تھی اسی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ فائٹ ہونی ہے اب یہاں پہ میں لینڈ ہوں یہ ایک بندہ سپارٹ ہوا اس کو میں نے باعزہ طریقے کے ساتھ نوک کیا پھر میرے پاس نیڈ اور مولیاں ہوتی اور میں اکیل رہا ہوتا ہوں یہ پورے چار بندے ہیں تو یہاں پہ میں نیڈ اور مولیوں کا استعمال کرتا ہوں اور پھر یہ جو بندہ پہلے میں نے جس طریقے سے مارا تھا اسی طرح پھر کابو آ جاتا ہے اور اسی انگل میں میرے ساتھ فائٹ لیتا ہے پھر اسے نوک فینش ہو جاتا ہے یہ وہی ٹیم ہے یہاں پہ میں نے سیکنڈ مولی کی کہ میں بھی ڈیمج جائے ان کو اور یہ آیا بندہ پہلے بھی میرے خیال اچھل رہا ہی ہے جو پہلے دن فائٹ ہوئی سی تو اس بندے کو میں نوک اور فینش کرتا ہوں اب یہاں پہ میں نیڈ اور مولیاں بار بار کر رہا تھا کیونکہ میں سولو تھا اور یوں نو اٹس ہاپ پارٹ آف گیم اور سٹریٹیجی بول تھی پبلک یہ طرح میں میرا ایک ٹیم اٹ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے وہ ایک بندہ نوک کرتا ہے اب اس ٹیم کا اینڈ والا بندہ بچا ہوتا ہے اور برا جیہاں دھریاں ہوں دا پتہ نہیں کی ہو رہیا ہوں دا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے میں تھوڑا تھوڑا پینک ٹائپ فیل کر رہا تھا کیونکہ جگہ اس طرح کی تھی اب اس ٹیم کی آپ حالت دیکھو یہ اس کارڈ وائپ ہو گیا تو آٹے پر آتے دا سکی لو چونکہ نے اگوں صاحب لالو کہ اللہ اللہ کی نیم چانیا میں اب یہ ٹیم ڈیٹ ہو جاتی ہے ان کی لوٹ کرتا ہوں اور پھر میں فوٹبال بن کے آگے جا رہا آتا ہوں آگے ہی مجھے کلز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شہزادے بھائیوں نے جو چیلنج دیا ہوا ہے تو وہ پورا کرنا تھا تو آپ کے سامنے لابی ہارڈ ہے کافی اور اس میں اگریسیف کھیلنا لیٹل بٹ مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اوکے کی رپورٹ اب آبا یہاں میں آتا ہوں بندے پیچھے سے فائر کرتے ہیں تو ایک ٹیم ڈیٹ کو نو کرتے ہیں لیکن خیر میں آئی تھے ہیں میں دستی دونوں بندوں کو نو کرتا ہوں اور ان کو میں نے فینش کیا اور آہستہ آہستہ کلز جو ہیں پار رہے ہیں ان بندوں سے تھوڑی بہو لوٹ اٹھاتا ہوں اور پھر آپ کو پتا ہے رہستے میں پچنکی آئی تھا پچنکی میں میں بگی کی ڈیس دیتا ہوں دبا کے لیکن کوئی بندہ نہیں ہوتا پھر میں سیدھا آجاتا ہوں اپارٹمنٹ میں جیسا کہ میں نے بتایا میں نے زیادہ کلز کرنیا تو پھر میں ٹیم ایٹس انہوں لفٹ نہیں کرانی ٹیم ایٹس ساتھ ہوں گے تو یوں نو ایک کدھا بندہ مار دیں گے آگے جا کے مل جائیں گے ٹیم ایٹس میرے ساتھ تو مجھے اس کا نقصان بھی ہوگا اب میں ٹیم ایٹس کو ساتھ نہیں لارہا وہ خود ہی آئی جا رہے ہیں ان میں کی کر سکنا تو یہاں پہ بندوں کا ساؤنڈ آتا ہے پہلے میں سامنے نیٹ رائے کرتا ہوں کہ رش کرنا پہ یہ سامنے اس رپرائز نہ ملے یوں نو ایٹس کمپرز ہوتی ہیں پھر میں دوسرا نیٹ کک کر کے مارتا ہوں تو یہ بندہ نوک ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیم ایٹس یہاں پہ ہوتا ہے اسی فلور پہ ریڈ سیڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی فوٹ سٹیپ نہیں تھا دیرا لیکن فیلنگ آرہی تھی کہ کوئی گربر ہے دیا دروازہ توڑو ایم اکی کہہ رہے ہیں بٹ ٹیم ایٹ میرا مولی کر دیتا ہے تو میں تھوڑی اسی جیمپ مار کے بندہ مار دیتا ہوں اچھی خبر تھی یہ بائدہ ہوئے دل کو اچھی فلنگ محسوس ہوئی کہ یار سب صحیح ہے مزہ آگیا اب اس کے بعد بھگی گمارہ تھا ادھر ادھر سجے کھبے فائنلی بندے نظر آ جاتے ہیں یہاں مین پوائنٹ ہوں دا ہے بابا جی بندے ملنا ٹھیک ہے اگو مارنا برینڈ دا کام میں اور بندے جب ملتے نہیں ہیں تو پھر کبھی کبھی گلتیاں ہو جاتی ہیں بندے ڈونڈونڈ کے بندہ آواز آر ہو جاتا ہے ٹائم پہ بندے ملتے رہے نا تو جیسے یہ بندے ملے ہیں پہلا بندہ مارا دوسرے کے ساتھ تو میں نے یس کمانڈو ہی کیا نا بائدہ ہوئے اپنے لوگ بڑا ایزی ہوگا کھلوتا ہی کہ میں اس وقت دنیا کے سرخشترین علاقے میں ہوں لیکن نہیں ہاؤ برینڈ کی گولی کہیں سے بھی اندر آ سکتی ہے اب اس ٹیم کے میں دو بندے نوک اور فینش کرتا ہوں دستی اب میرا ٹیم ایٹ جو ہے وہ تیسرے بندے کو نوک کر دیتا ہے اور دو ٹیم ایٹس ہماری بھی نوک ہے لیکن پھر جب اینڈ والا بندہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں لگے آتھ ماری دیتے ہیں ایک اوری روائیو دے لانگے ٹیم ایٹس میں تو یہاں پہ پھر سے میں نیچے سے ایک آدھی گولی اس کو ٹچ کراتا ہوں پھر یہ بندہ فال بیک کرتا ہے تو پھر یو نو میں سیدھے بوڑ زندہ باد بوڑ پاک تو میں دوڑلا یا نہ سیدھا جا کر سیدھے کول کھلو کر یہ وکی چھے ایک آدھی گولی کرنا تو یہ اس کاٹ بھی ڈیٹ ہو جاتی گیا اوپر آپ کے بھائی کے کلز آہستہ آہستہ بارڈے ہیں تو اوکے کی رپورٹ ہے اور نوجوانوں کے چیرے پر خوشی کی لائر ہے اس پر مزید یہ کہ یارہ میں نے زیادہ کلز اگر کی ہیں تو میں بتاتا چلوں میں نے کسی ٹیم ایٹ کو نہیں بولا کہ مجھے بوڑ مارنے دینا ویسے آپ کے بھائی نے کوئی بوڑ شوٹ مارے ہم نہیں اس گیمیج ٹکڑی ہے ہی نہیں باقی یہ چکر نہیں تھا ہوا کہ ٹیم ایٹس میرے کروں جا کے مسئلہ نہ ہو جائے آگے ہوتے ہیں تین چار بندے میں بوسٹر لگا کے بگی لے کے جاتا ہوں لیکن جاتے ہی بابا جی میرا جو نوک تھا وہ روائی وہ ہو جاتا ہے اس طرح لٹل بٹ ہائی ایسٹ کلز نیچے کی طرف آتے ہوئے اور نوجوانوں کے چیرے پر خوشی کی لہر کام ہوتے ہوئے باقی خیر یہاں سے تھوڑی بور لوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ این ایڈرس کارڈ ہمارے اوپر فائرنگ شروع کر دیتا تھا میں کہنا یار چلو انہاتے کی مسئلہ ہے جاتے ہیں سیدھا جا کے میں بگی ٹھوکتا ہوں ان بندوں پر پھر نیڈ مولیاں ہوتی ہیں اور مزے کی بات بتاؤں یار جب گیم پلے انڈ کی طرف آتا ہے تو تھوڑا بہت یہ بھی ہوتا کہ یار میں کئی مر نہ جاؤں گیم پلے ضائع نہ ہو جائے کیونکہ ہائیسٹ کیلز والا گیم پلے کونٹینٹ ہے میرا تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یار چکن میس ہو گیا تو وہ ایک صاحب کا ضائع ہو جانا ہے وہ چیز نہیں رہنی ٹھیک ہے تو میں چکن میس کرتا ہوں تو میں اکثر یہ ویڈیوز ڈلیڈ کر دیتا ہوں ہائیسٹ کیلز والی چکن تو بغیر پتہ ہے نوجوانوں کے چیرے پر کوشی کی لیڈ نہیں آتی اب یہاں پر ٹیم ایٹ ایک بندہ نوک کر دیتا ہے اور پھر اس کے اندر کا لالچی انسان اور جاگ جاتا ہے میرے سامنے میرے نہ آلے بلکل لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اور وہ بندہ نوک اور فینش کر دیتا ہے لیکن میں اس بندے کو مار دیتا ہوں اسی کے ساتھ میرے ہو چکے ہیں انیس کیلز اب آگے بڑھتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دو سکارز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو مجبوری کا طور پر مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفینسیو ہو گئے کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک سامپ نظر آتا ہے اس کو میں نے نوک اور فینش کیا پھر مجھے گندہ سا ڈیم ایج آتا ہے پیچھے سے اور بندے ہوتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ نا لیٹل بٹ نظام خراب ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا فال بیک کرتا ہوں اس بندے کو تو خیر میں نے نوک فینش کر دیا تھا 20 سکلز میرے ہو چکے ہیں یہاں پہ میں ہیلنگ کرتا ہوں اور نیڈز کافی ٹرائی کرتا ہوں لیکن ان بندوں کو نیڈز نہیں تھے لگ رہے اتنے میں کل میسجز پہ غورو فکر کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ایک سکارڈ ڈیڈ ہو جاتی ہے پھر جب ایک سکارڈ ڈیڈ ہو گیا پھر سامپوں کے ساتھ ہی لڑنا تھا اپنے ریفلیکس والے ایم پہ یوں نو پھر آگے جانا تھا اس کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا ہو سکتا اب اس بندے کو میں کافی ڈیم میں ہی دیتا ہوں لیکن وہ ٹیم میٹ کے نیڈ سے نوک ہو جاتا ہے پھر میرے اندر کا لالچین سان جاگتا ہے کہ باقی بندیاں نے بھی ٹیم میٹ نہ مار دینی یوں نو بندہ ویمی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ سین چیک کرنا بندے فل چھوپے ہوئے ہیں نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تو انہوں پہتا ہے گوڑے گوڑے کا چڑھئی ہے اب یہاں پہ میں پری فائر دے رہا ہوں ایک ٹیم میٹ میرا نوک ہوئا ہے پری فائر دیتے دیتے یہ ایک قدرہ ہیڈ لگتا ہے پھر دوسرے ہیڈ لگتا ہے یہ بندہ نوک ہو جاتا ہے پھر میں نے فائر دینا ہے اور اس بندے کو میں نے فینش کر دیا اب یہ بندہ فینش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایک اور بند ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں سموک کرتا ہوں ٹیم میں روایب دے رہا ہوتا ہے اب اس بندے پہ میرا ریفلیکس چیک کرنا یہاں پہ کلوز میں ہی لیٹا ہوئے لیکن آپ کا بائی اس کو پکڑ لیتا ہے اے میں ڈراپ شاٹ مارینو تگڑے حالی یہاں پہ ہو گئے ہیں میرے بائی سکلز ٹوٹل ایک بندہ لائیو ہے پورے تسلی بخش طریقے کے ساتھ ہاؤوبرینڈ نے لابی کا مانڈا لگایا نا آپ لوگ مانتے ہیں نا تو اوکے کی رپورٹ کر دیں گے نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ ٹیک کر اور یار جو میں نے کام بولا ہے نا سٹارٹنگ میں او یارا لازمی کر دیو آج کال جہاں لائیو سٹریم شروع ہوئے بس